ہائی گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیف سی کرسپی چکن بنانے کی ریسپی جو کہ آپ اکثر اورڈا کر کے کھائے ہوں گے تو بس یہی خیال آیا ہوگا کہ اسے بنانا کتنا ٹف ہوگا لیکن اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے ان ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کرسپی چکن بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے ایک مسالہ تیار کر لیں گے ایک ٹیبرے سپون لیں گے لہ سن اور مردلہ کا پیسٹ اسی کے ساتھ کس درائے مسالہ لیں گے تو ون ٹیبرے سپون اجوائیں ہاف ٹیبرے سپون نامک لیں گے ہاپ ٹیبرے سپون کالی میری چhakبا پاوڑر اور ہاف ٹیبرے سپون لیں گے لار میری چھوکا پاوڑر ان سارے درائے مسالوں کو م backgrounds pretty 걸 کریں گے اب کچھ ساوسیںIf conheat کے لیں گے تو 1 تی سپون لیں گے soya sauce میں نے دارگ سوے ساوس کا استعمال کیا ہے اور اسی کے ساتھ لیں گے half table spoon vinegar اگر آپ کے پاس vinegar نہیں ہے تو آپ نیمو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں one table spoon لیں گے چلی ساوس اگر آپ کے پاس green چلی ساوس نہیں ہے تو پھر آپ red چلی ساوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بلکل ایک سے دو table spoon اور اس کا ایک spicy mix تیار کر لیں گے اور یہ ہمارا مکشر یہاں پر تیار ہے اور اب ہمیں spices mix میں ہم ایڈ کر دیں گے چکن تو میں نے half کے یہاں پر چکن لے لیا ہے اور بیچ بیچ میں curds لگا دی جگہ میں نے چکن کے براننگ کر لی تھی اس کے لیے آپ بہت سارا پانی ڈالیں گے ایک باؤن میں سارا چکن ڈبو دینا ہے اور half table spoon سرکا اور half table spoon نمک میں اس کو اچھے سے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے براننگ کرنے سے چکن کے اندر تک ٹیسٹ اچھے سے جائے گا اور چکن گلنے میں زیادہ ٹائنی لیتے ہیں تو بس چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک سائٹ پڑک دیں گے اور اب چکن کو کوٹ کرنے کے لیے ڈرائے مکشر تیار کر لیں گے اس کے لیے اٹھائی سکرام میں نے میدہ لے لیا ہے تین ٹیبل سپول لیں گے کارن فلور اور one ٹیبل سپول لیں گے کالی مرچوں کا پاودر half table spoon لیں گے نمک اسی کے ساتھ لیں گے half table spoon لال مرچوں کا پاودر اور one ٹی سپول لیں گے بیکنگ سوڑا یہ کھانے والا سوٹ ہے اب ان سارے درائے مصالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے میدو کے ساتھ اور ایک دم ایوالی مکس کی جگہ تاکہ سارے مصالے اچھے سے مکس ہو جائے اس میں ہم کوٹ کریں گے اپنے چکن کو تو بس یہ دیکھیں ہمارا مکشر ایک دم تیار ہے اور اب چکن کو ریسٹ کے وے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اچھا میں یہ بتانا بھول گئی تھی کہ چکن کو آدھا گھنٹہ مارینیٹ کرنا ہے تو میں نے یہاں پر کر لیا ہے اب ایک ایک پیسز اٹھائیں گے اور اب ان مہدے والے مکشر میں اس کو اچھے سے کوٹ کرنا ہے بہت اچھے سے اسے دبا دبا کر لپیٹ لینا ہے اور بس جیسے یہ کوٹ ہو جائے اچھے سے اور آپ ایک باؤل میں تھنڈا پانی ڈالیں گے ایک دم چل پانی ہونا چاہیے فوراں ہی چکن والے پیسز کو جو مہدے میں اچھے سے کوٹ ہو چکا ہے اب اس تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے اور بلکل آپ دس سے پندرہ سیکنڈے سے ڈالیں گے اور فوراں ہی نکال لیجے گا بہت زیادہ دیرے سے نہیں چھوڑنا ہے اور اب وہی چکن کے پیسز کو پھر سے لپیٹ لینا ہے تو میدوں میں اچھے سے اسے کوٹ کر لیں گے بہت اچھے سے اسے دبا دبا کر لپیٹ لیے گا اسے کیا ہوگا نا جتنے بھی کرمز ہیں وہ کھلیں گے اور اسے جھاڑ لیجے گا تو پانس سے چھے بار اسے جھاڑ لینا ہے جتنے بھی ایکسٹر مہدے ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اور اس کے بہت اچھے سے کرمز کھل کے آئیں گے تو ایک بار میں نے سارے چکن کو اچھے سے کوٹ کر لیا ہے مہدے میں اب اسے فرائی کر لیں گے تو تیل اچھے سے گرم کر لیجے گا اور فوراں ہی اسے فرائی کرنا ہے کیونکہ جب آپ مہدے میں اسے کوٹ کر لیں اس کے بعد اسے آپ کہیں پہ بھی ڈال کر چھوڑیے گا نہیں نہیں تو پھر یہ سخت ہو جائیں گے انفیکٹ آپ کو تیل پہلے سے ہی گرم کر کے رکھنا ہے اور فوراں ہی اسے کوٹ کرتے ہوئے آپ کو تیل میں ڈراؤپ کرتے جانا ہے تو میں نے دو بیچے میں اسے فرائی کیا تھا ایک بیچے میں میں نے پانچ سے چھے پیسز ڈالا ہے اور بس اسے فرائی کر لیجے گا تو ٹوٹل ٹائمنگ چھے سے ساتھ منٹ لگے گے دونوں سائٹس اس کے ٹرن کرتے ہو آپ فرائی کر لیجے گا ایک سے ڈیر منٹ تک پہلے آپ ٹچ نہیں کی جگہ خود ہی کوٹ اچھے سے اس پر فرم ہو جائے گا اور پھر آپ اس کے سائٹس کو ٹرن کی جگہ اس سے بہت اچھے سے فلکس آئیں گے ہمارے چکن کے اوپر فلیم کو رکھیں گے میڈیم ٹو لو کیونکہ اسے آپ ہائی فلیم پر بلکل فرائی نہیں کی جگہ نئی تو پھر یہ اوپر سے کرسپی ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اگر آپ اسے لو ٹو میڈیم پر فرائی کی جگہ تو پھر آپ کے چکن فرائی ایک دم پرفیکٹ بنیں گے تو ہمارے چکن کیف سی سٹائل بلکل تیار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے اوپر کتنے اچھے سے فلکس ہے ایک دم کیف سی سٹائل چکن فرائی بن کے تیار ہے تھوڑے سے اس پر سپرنگل کر دیں گے چارٹ مسالہ اس سے اور بھی زیادہ یہ کھانے میں چٹ پٹے اور بہتی کرسپی لگیں گے بہت ہی قراریں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اگر آپ ایک بار اسے بنائے گا تو بس مہنگے مہنگے ریسٹرنٹ اور کیف سی میں جا کر چکن کھانا بھول جائے گا اتنی زیادہ زبردست بنتے ہیں اور آپ بالکل اپنے گھر پر بنانا چاہئے گا تو آپ ان ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی لو بجٹ میں آپ اسے گھر پر بنا کر کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ریسپرنٹ میں بہت ہی کافی ایکسپینسف ملتا ہے تو بس لو بجٹ میں اسے اب بہت سارا بنائیے اور اپنے فیملی میبر کو ضرور کھلائیے آپ اسے کسی بڈپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں نے اسے میونیز کے ساتھ سرف کیا تو اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ take care to all of you